ایک چیز میں اپنی پسند کی سنا ہوں آپ کو اس کے بات جو آپ بولیں گے وہ سنا کے جاؤں گے اگر مائک بند بھی ہو جائے گا تو بینہ مائک کی سنا کے جاؤں گے آئیے ایک کیونکہ مجھ سے دوستوں ایک حکم ہوا ہے کہ ہمارے رنجید جی نے مجھ سے کہا بھی کہ جونید بھائی یہ جہاں پیٹھے ہیں یہ اردو دا لوگوں کی بڑی تہزیب کی جگہ ہے جہاں اردو کی پروریش ہو رہی میں یہ کہوں اس جگہ پہ تو میں چار شیعت بنتی کے پڑھا ہوں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو لوگ سننے والے ہیں ان کو پڑھا مزائے گا اس کے بعد جیسا آپ لوگ کہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اوپشکر ٹھیک ہے نظر کر رہا ہوں اجازت ہے آپ لوگ کی کیا بات دیجئے اور خاص طریقے سے میں جو ہمارے معزیز میرے بزرگ پیٹھے میں ان سے دواجشات ہوں اور میری یہاں پہ جتنی لیڈیز بیٹھی ہیں میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ بڑا فضا لے رہی ہیں وہ لوگ کیونکہ گھر کی گھر کی بڑی ہے شان بیٹی سے گھر کی بڑی ہے شان بیٹی سے مہکہ رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے ضروری نہیں کہ بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے آئیے شکریہ شکریہ راہدش ایک شیر مجھے اور یاد آگیا آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بچے کے سامنے ہم اس کے ڈیڈی یا ممی کو چھولیں تو وہ چھونے نہیں دیتا ہے نہیں میرے ڈیڈی ہیں اور ہم لوگ چھڑتے ہیں نہیں نہیں تیرے نہیں ہمارے ہیں اس موضوع کو رکھتے ہوئے میں نے چار مسئلے کہتے اور ٹائم پہلے کہ مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا مجھ کو کسی کے ہاتھ سے چھونے نہیں دیا بچپن سے جوانی تلق رونے نہیں دیا قربان جاؤں میں میری بیٹی کی باتوں پر بیٹی نے میرا سر کبھی جھگنے نہیں دیا قربان جاؤں میں آپ کی سيئے ہیں کھڑتے ہیں کھڑتے ہیں ڈیڈی روزتاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے روزتاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اس کی آدھائی ہے اس کی آدھائی ہے اس کی آدھائی ہے دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے اس کی آدھائی ہے دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے مگر شمیم جیپوری صاحب بڑے حسین شایر وہ اپنی غزل میں کہتے ہیں کہ ہر ایک لمحہ شب غم ہے کیا کیا جائے نوجوان ساتھیوں سننا بڑا مزہ دے گا یہ شیر آپ کو ہر ایک لمحہ شب غم ہے کیا کیا جائے امیدِ صبحہ بہت کم ہے کیا کیا جائے تمہاری یاد میں آلم کو بھول بیٹھا ہوں تمہیں بتاؤ یہ آلم ہے کیا کیا جائے تمہاری یاد میں آلم کو بھول بیٹھا ہوں تمہاری یاد میں آلم ہے کیا کیا جائے میری خوشی سے میری خوشی سے غم دوستوں کو ہوتا ہے مجھے بھی اس کا بہت غم ہے کیا کیا جائے میری خوشی سے مجھے بھی اس کا بہت غم ہے کیا کیا جائے کیا مصبت میں کیا جائے میری خوشی سے موسیقی 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 کہ سوڑ دکڑے تو قیمت آج نہ لو دکڑے ہر کہ سوڑ دکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو دکڑے سوڑ دکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو دکڑے کہ سوڑ دکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو دکڑے کہ سوڑ دکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور بڑھ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی کشش کچھ اور پڑ جاتی ہے چاہت کم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محبت کم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محبت کم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہم جاتی ہے ہم نے دیکھا ہے بچھڑ کے ہمیں موسیقی موسیقی ملا کرتے تھے ہم تم پہلے کیونکہ بڑا تو ہو گیا ہوں مگر تھاٹ وہی ہے بڑا تو ہو گیا ہوں مگر تھاٹ وہی ہے ارے تلوار پرانی ہے مگر کاٹ وہی ہے کیونکہ کون کہتا ہے مجھے بتائے مجھے بتائے کون کہتا ہے کہ بڑے عشق نہیں کرتے کون کہتا ہے رنجید جی کون کہتا ہے کہ بڑے عشق نہیں کرتے کرتے تو ہیں مگر لوگ ان پر شک نہیں کرتے موسیقی وہ جو چپ چپ کے ملا کرتے تھے ہم تم پہلے یاد مجھ کو وہ پرانی سی ساکھ آج بھی ہے بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محابت ہم نہیں ہوتی بچھڑ کے ہم نے دیکھا ہے محابت ہم نہیں ہوتی سننے والوں کو بڑا مازا دے گا کیونکہ یہ شیر میں نے تقریباً آج سے چھ مہینے پہلے کنسٹ تھی لکھنو میں وہاں پڑھا تھا میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں شیر کیا پڑھ رہا ہوں اور کس جگہ پڑھ رہا ہوں مگر جب وہاں کلیپنگ ہوئی تو مجھے سمجھ بایا کہ میں نے پڑھا کیا ہے تو ذرا یہاں پہ کچھ لوگ ایسے سمجھدار بیٹھے ہوں جو شیر کو فوراں سمجھیں گے ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں کچھ لوگ ہمارے شہر میں کچھ لوگ اب بھی ایسے باقی ہیں ہمارے شہر میں کچھ لوگ اب بھی ایسے باقی ہیں کیسے نوابی لٹ گئی لیکن نوابی لٹ گئی لیکن نفاست کم نہیں ہو ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں کچھ لوگ اب بھی ایسے باقی ہیں نوابی لٹ گئی لیکن نوابی لٹ گئی لیکن نفاست کم نہیں ہو نوابی لٹ گئی لیکن نوابی لٹ گئی لٹ گئی لیکن نوابی لٹ گئی لٹ گئی لٹ گئی لٹ ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں ہمارے شہر میں دے رہا ہوں سننے والوں کو ہمارے کردار کو کپڑوں کی تنہا پہنا ہے شکریہ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں تالی بیلن لوگ بیٹھیں ہم نے کردار کو کپڑوں کی تنہا پہنا ہے تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا ہم نے کردار کو کپڑوں کی تنہا پہنا ہے تم نے کپڑوں کو ہی کردار سمجھ رکھا کوئی ملتا نہیں ہے مجھ کو سمجھنے والا کوئی ملتا ہی نہیں ہے مجھ کو سمجھنے والا جو بھی ملتا ہے وہ سمجھا کے چلا جاتا ہے کوئی ملتا ہی نہیں ہے مجھ کو سمجھنے والا جو بھی ملتا ہے وہ سمجھا کے چلا جاتا ہے کیوں جل گیا گھر جو میرے گھر میں بچا ہی کیا ہے جل گیا گھر تو پھر اس گھر میں بچا ہی کیا ہے بچ گیا میں تو وہ کہتا ہے جلائی کیا ہے جل گیا گھر تو پھر اس گھر میں بچا ہی کیا ہے بچ گیا میں تو وہ کہتا ہے جلائی کیا ہے شرف ایک تعلق ہے دلی والوں شرف ایک تعلق ہے جو مجھ سے نہیں دوڑا جاتا ورنہ اس شہر میں اب آر بچا ہی کیا اب وہ شہر نظر کر رہا ہوں جس شہر کی وجہ میں نے یہ سارے شہر آپ لوگوں کے سامنے نظر کیے سوالی کو دوستوں اور جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں آپ کی توجہ جاتا ہوں سوالی آپ سب جانتے ہیں مانگنے والا سوالی کو کبھی نہلیز سے خالی نہ لٹانا سوالی کو کبھی نہلیز سے خالی نہ لٹانا کیوں خدا کے نام پہ نام پہ رنجی جی قادر بھائی جنہوں نے مجھے یہاں بھولایا ہے قادر سار کی بجھا میں اتنا بڑا چیلنج کروں کہ اگر یہ شہر پسند آیا ہے تو آج کی رات کا پیمنٹ مت کرنا پوری غزل پورے گانا کو ہر رات کا پورا چھوڑو مگر اگر یہ شہر نہیں پسند آیا تو آج کی رات کا پیمنٹ معاف مگر اگر پسند آ گیا تو یا یا پیمنٹ سے زیادہ میرے لئے محبت ہے اور آج جنہیں سلطانی پیسو کے لئے نہیں محبت کے لئے گیا رہا ہے کیوں کیونکہ دل کی بسی ایک حسرت چاہیے دل کی بسی ایک حسرت چاہیے ایک صورت خوبصورت چاہیے دل کی بسی ایک حسرت چاہیے ایک صورت خوبصورت چاہیے دلی والوں اپنی دولت پاڑتو اوروں کو تم اپنی دولت پاڑتو اوروں کو تم مجھ کو بس تمہاری محبت چاہیے رہی محبت چاہیے خدا کے نام پہ دینے سے خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہو خدا کے نام پہ دینے سے خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہو خدا کے نام پہ دینے سے دولت کم نہیں ہو خالی چلا گیا خدار خاندان کا سائل تھا اس لیے دے کر امیر شہر کو گالی چلا گیا خدار خاندان کا سائل تھا اس لیے دے کر امیر شہر کو گالی چلا گیا مگر یہ دو مثلے سمندر ہیں جو میں نظر کر رہا ہوں کہ میں نے دیئے تھے پیسے اسے فقیر سمجھ کر میں نے میں نے دیئے تھے پیسے اسے فقیر سمجھ کر ارے اس نے دعائیں دے کے مقدر بدل دیا میں نے دیئے تھے پیسے اسے فقیر سمجھ کر ارے اس نے دعائیں دے کے مقدر بدل دیا کیونکہ امیر شہر کے کتے پہ ریشمی چادر امیر شہر کے کتے پہ ریشنی چادر کہیں کفن کے لیے لاش بھی ترستی ہے کہیں کفن کے لیے لاش بھی ترستی ہے کیوں سوالی کو سوالی کو سوالی کو سوالی کو کبھی کہنیز سے خالی نہ لاتا نام خدا کے نام بینے سے خدا کے آم کے بینے سے دولت کم نہیں ہوگی کتابوں میں پڑا ہم نے کتابوں میں پڑا ہم نے بزرگوں سے سنا ہم نے کیا اگر مہمان ہو کتابوں میں پڑا ہم نے کیا 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 جو میرا دل اور جان شیر تعلیم دی مجھ کو کتابوں میں پڑا ہم نے پڑا ہم نے یہ تعلیم بھی مجھ کو کیا بزرگوں کی بزرگوں کی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی کم نہیں ہوتی کم ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی خادر بھائی، او سر میں بطور خاص یہ شعر نظر کرنا چاہتا ہوں یہاں کی آڈینس کے لئے بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی امیرِ شہر سے مل کر سزائیں ملتی ہیں امیرِ شہر سے مل کر سزائیں ملتی ہیں اس اسپتال میں نخلی دوائیں ملتی ہیں کسی غریب کی امداد کر کے دیکھو ذرا یہ حمدرد کی بات نہیں ہے یہ انگریزی کی بات ہے آپ کے فکر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی جو بھی جو بھی پڑھوں گا بہت سیلیکٹک پڑھوں گا مجھے معلوم ہے کہ یہاں کوئی بی اے پاس بیٹھا ہے کوئی اے پاس بیٹھا ہے بڑے بڑے قابل بیٹھے ہیں مگر نظر کر رہا ہوں اس اسپتال میں نخلی دعائیں ملتی ہیں کسی غریب کی امداد کر کے دیکھو ذرا کسی غریب کی امداد کر کے دیکھو ذرا ذرا سے کام کی کتنی دعائیں ملتی ہیں میرے ماں باپ نے بچپنس ہی ہے جب ماں کا نام بیچ میں آ گیا ہے تو یہاں کچھ ماں بھی بیٹھی ہیں اور کچھ ماں کے لال بھی اپنے بیٹھے ہیں تو میں کچھ شیر میں دوستوں پڑھنا چاہوں گا غور سے دیکھئے تاریخ ذرا ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا غور سے دیکھئے تاریخ ذرا ماں سے پیارا بھی نام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کے سر کا مقام کیا ہوگا جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا ہاں کے بیٹھی ہیں ہاں کے بیٹھی ہیں نظر کر رہا ہوں اور کچھ پیچھے میری مینے بیٹھی ہیں دوست بیٹھے ہیں ہس کے ساری حیات کاٹی ہے دوستوں ہس کے ساری حیات کاٹی ہے دن بھی کٹا ہے رات کاٹی ہے ماں کے قدموں میں سوکے ایسا لگا جیسے جنت میں رات کٹا ہے جیسے جنت میں رات کٹ دی ہے ف会سکático کیا ہوگا جیسے جنت میں رات کٹا کر دی ہے ایک بے وفا کو میں نے گلے سے لگا لیا بے وفا کے نام پہ کتنے پوچھ ہوتے ہیں پاچی توجو ایک بے وفا کو میں نے گلے سے لگا لیا ہیرا سمجھ کے کانچ کا ٹکڑا اٹھا لیا ارے دشمن تو چاہتا تھا مٹانا مجھے مگر ماں کی دعا نے موت کے مو سے بچا لیا ماں کی دعا نے موت کے مو سے بچا لیا میرا پسندیتا شعر پڑھا ہوں عبرارزات توجود ہوش کیا چیز عوثان بھی لے سکتا تھا ہوش میرے دوست یوسف صاحب بھی یہاں موجود ہیں اس میں فلمیں ہوش کیا چیز عوثان بھی لے سکتا تھا وہ قسم کھانے کو قرآن بھی لے سکتا تھا کیونکہ جھوٹے کا کوئی بھروس آنے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے ہوش کیا چیز عوثان بھی لے سکتا تھا وہ قسم کھانے کو قرآن بھی لے سکتا تھا بچالیا مجھے ماں کی دعاؤں نے ورنہ وہ حادثہ تو میری جان بھی لے سکتا تھا کیوں خیال یار ہر ایک غم کٹال دیتا ہے سکون دل کو تمہارا جمال دیتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا فیض ہے مجھ پر میں ڈھوبتا ہوں سمندر بچال دیتا ہے میرے ماں باپ نے مچپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کی بزرگوں کی بزرگوں کی دوالے میں سے عزت کم نہیں ہوتی وہ گھًا وہ بزرگوں کی بزرگوں کی تعلیم ہو